اللہ وَلَا مُضِلَّلَ وَمَنْ يُبُلُّهُ لَا عَدِيَلَا وَنَشَهَدُ وَاللاِ الٰهِ إِلَ اللَّهِ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَا وَنَشَهَدُ وَانَّ سَيْدَنَا وَنَبِيَنَا وَحَبِيبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَادْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابہ اولاد علی مذہب اندھی ادارم ملت حضرت علی خاطفہ غوث عاظم زیر سایہ حرولی تک سے حسن کمال محمدست فاروق زل جاہو جلال محمدست عثمان زیائے شمع جمال محمدست حیدر بہار باغ خصال محمدست صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشق احمد سے یہ اثر بھی زباں میں آ گیا عشق احمد سے یہ اثر بھی زباں میں آ گیا تیر کو آواز دی واپس کماں میں آ گیا میں پہلی مرتبہ زندگی میں اور الیکشن کے لیے یا جنسے کے لیے کسی بھی معاملے کے لیے پہلی دفعہ غازی آیا ہوں لیکن غازی والوں نے دل خوش کر دیا بات یہ ہے کہ جو ستر سال سے محنت کر رہے ہیں آپ نے ہم کو بتایا ہے کہ ابھی ہمارے زمین مرے نہیں ابھی ہم زندہ ہیں ہم نے اپنے زمین بیچے نہیں کہ ہم کسی کی دولت دیکھ کر مروب ہو جائیں کسی کا خاندان دیکھ کر مروب ہو جائیں کسی کی شہرت دیکھ کر مروب ہو جائیں یا کسی کی طاقت دیکھ کر مروب ہو جائیں ہم ابھی مرے نہیں ہیں بلکہ ہم تو کیا آپ تو ہمارا ہر کارکن ہر طاقتور اور ظالم کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ ستم گر ادھر آپ ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں غازی والوں بات یہ ہے کہ میدان میں کھڑے رہنے والوں کی ہمیشہ تاریخ لکھی جاتی ہے لیٹ جانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے اور ظالم ہمیشہ مٹ کے رہے گا حق ہمیشہ قائم ہو کے رہے گا آپ کے لیے سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے کہ آپ حق والوں کے ساتھ کڑے ہیں آپ حق والوں کے ساتھ کڑے ہیں اور جن کے ہاتھوں میں حق کے علم ہوتے ہیں اگرچہ وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ حق والوں کے ہاتھ میں حق کا علم ہونا چاہیے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ امت مسلمہ کے نوجوان بزرگ بھائی دوست اب ان میں وہ دم خم نہیں رہا آپ کے جذبے کو دیکھ کر ہم نے کسی کو کوئی گالی دی ہے کوئی سی کا کچھ بچے کھول لیاں کو بکری یا کھول لیاں کیا کیا ہے ہم نے ہر دیرے پر ہر محل میں ظالم جہاں بھی بیٹھا ہے وہ آپ کو دیکھ کر کام پر آئے جس میں بھی قوم کا خون چوسا ہے وہ کہتا ہے یار اگر ان کی بات قوم کو سمجھ آگئی ہے یہ جو نظریہ پیش کر رہے ہیں اگر قوم کو سمجھ آگیا تو ہماری جگہ یہاں باقی نہیں رہے گی ان سے کوئی کنارہ کشی کا طریقہ اختیار کرو میں نے کہا تم ہمارے سے کنارہ کشی کا طریقہ یہی ہے کہ اب تمہیں یا اس ملک میں رہنا پڑے گا تو ظلم کو چھوڑنا پڑے گا انسان بن کے رہنا پڑے گا ورنہ اس ملک میں تمہاری جگہ نہیں رہی جیسے تمہارا قائد ایک بھاگ کر گیا ہے نا بھائی جس کو تم شیر کہتے ہو جس کو تم شیر کہتے ہو ہم نہیں جس کو تم شیر کہتے ہو اسی طرح ابھی جو دوسرے ہیں یہ بھی اقتدار سے نیچے آ لے گئے ان کے بھی پیار پاکستان میں نہیں لگیں گے اس کی وجہ پتہ ہے کہ ان کے کیا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح گیا ہے وہ اس طرح اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اب وہ محول بن رہا ہے وہ محول بن رہا ہے جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا تھا پاکستان اپنے مقصد کی طرف جا رہا ہے اور رہی ووٹوں کی بات تو ابھی آغاز محبت ہے ابھی تو ہم نے شروع کیا ہے گام تم سنتر سال سے قوم کو بے وقوب بنا رہے ہیں ابھی تو ہم نے ابھی پیغام ابھی تو شروع کیا ہے بس علف بات آسا ابھی تو بڑے مقامات آنے ہیں اور تمہارے سے پڑ لگنا ہے ابھی تو بس دیکھو کہ ہم آئے ہیں میدان میں کر کیا رہے ہیں لبیق والے یاد رکھنا گلی ہو پوچھا ہو بازار ہو مسجد ہو ممبر ہو محراب ہو کہیں بھی ہو کوئی بھی ہو یاد رکھنا اب نظریہ وہی چلے گا جو تحریک لبیق پاکستان نے دیا ہے جو علامہ خادم حسین رزمی نے نظریہ کیا ہے نظریہ وہی چلے گا یاد رسول اللہ نبائی یاد رسول اللہ نبائی تم نے ستر سال میں قوم کو معاشی معاملات کے اندر الجا کر قوم کی سوچ اور فکر کو محدود کرنے کی کوشش کی اس کی روایات کو مٹانے کی کوشش کی اس کی تحضید و ثقافت کو بدل دینے کی کوشش کی لیکن یاد رکھنا ہمارے قائد نے بہت بڑا کام کیا ہے انہوں نے کیا کام کیا ہے انہوں نے ہمیں معیشت معاشی مسائل ان کے پیچھے نہیں لگایا انہوں نے ہمیں درکھ دکھائی موت ہے یہ ساری چیزوں سے گزر کر انسان مرتا ہے نا انہوں نے کہا آخری مقام پر کھڑے ہو جاؤ یہ ساری تمہارے پیچھے چلیں گے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو علامہ اقبال نے نبیہ دیا ہمارے علامہ اقبال نے لکھ دیا ہمارے قائد نے قوم کے دلوں میں ڈالا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو معیشت سے بھی فکر سے بھی اولاد کی ہر چیز بھی فکر سے دور کرتی ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو اور عجب چیز ہے لذتِ عاشنائی ہمارے قائد ہمیں اس لذتِ عاشناء کر کر گئے ہیں جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر قیش کے مصطفیٰ سامانِ اوز بہر و بر در گوشہِ دامانِ اوز جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے نا کائنات کی ساری نعمتیں اس کے دامن میں موجود ہوتی ہے ہم نے ایسے ہی نہیں خدا کر دیا یہ ملنس آدمی ہم نے دیکھا کہ اس کے دامن میں حضور کی محبت ہے کائنات کی ہر نعمت ہے یار سچی بات ہے پوشن لگانے کے پیسے ہو نہ ہو سارے ہوں ان ظالموں کے آگے کو گھڑا ہونے والا تو ہو لبائن لبائن یا رسول اللہ لبائن 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 یا رسول اللہ لبائن لبائن ایسے نہیں غازی والو اس بات کا مل ڈالو یہ ظالم کے آگے کھڑے ہو کر ایسے کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ان طاقتوروں کے آگے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی یہ شاہ سامنے پاؤں نکالا ہے تو ان ذرا ہاتھ بلند کر کے کہو کہ ہم بھی اسی کریں موسیقی آخری بات میں شاہ صاحب کا ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ وعدہ رائے گا ہمارا کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ زندگی ایک سوال ہے موت اس کا جواب ہے موت ایک سوال ہے جس کا جواب کچھ نہیں یہ یاد رکھنا کہ تم قوم کی جو حالت کر چکے ہونا ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بغیر سیکیورٹی کے اور بغیر باتوں کے میں نے کہا سب سے زیادہ مخالفت ہماری ہے سب سے زیادہ مخالفت ہماری ہے سب سے زیادہ گنے جائیں تو دشمن ہمارے ہیں لیکن ہم اپنی قوم کے سامنے بڑے کھلے ڈولے ہو کے پھرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنی قوم کے ساتھ کوئی بدھیانتی نہیں کی ہم نے اپنی قوم کا مال نہیں چُرایا ہم نے اپنی قوم کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پوچھائی اب ہمارا قوم سے ایک ہے کہ اگر ہم نے آپ کے ساتھ ایسا نہیں کیا نا تو آپ بھی ہم پر اعتماد کر کے لکھیں آپ ہم پر ایک بار اعتماد کر کے تو دیکھیں یہ جو سارے باتیں کرتے ہیں نا محیشتیں یہ ساری چیزیں ان کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی اسلام اپنی پاور خود رکھتا ہے اسلام اپنی پاور خود رکھتا ہے جب اسلام آتا ہے نا پھر سپر پاوریں پاؤں میں آ جاتی ہیں پھر ساری چیزیں پاؤں میں آ جاتی ہیں اسلام کی ایک اپنی پاور ہے آپ ہمیں بھی موقع دیں اور کھل کر موقع دیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے مسائل ہیں سارے مسائل کا حل ہوگا اور ہر درد کی دوا ہوگی دکھ کی دوا ہوگی لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو قدم نکال کر ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا جو حق پر قائم ہیں اور جو حق پر چل رہے ہیں اور جو حق کے لیے تمام مظالم کو سہ رہے ہیں آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور ان تمام لالچوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا جو آپ کو یہ سبز بھار دکھا پھر پانچ سال تک آپ کے لیے کسی کا دروالہ کھولا نہیں رہتا کسی کا ڈیرہ کھولا نہیں رہتا کسی کا محل کھولا نہیں رہتا کسی کے حویلی کے دروازے کی جنبش بھی نہیں ہوتی کہ باہر کوئی سائل کھڑا ہے کوئی معاملات کرنے والا ہے آپ ہم پر اعتماد کریں انشاءاللہ ہم آپ کے اعتماد بٹھے سے